سب سے بہلے بات کریں گے پاکستان کے 61 ازلا میں ٹیڈی دل کی یلغار ہیں پنجاب، سن، بلوچستان میں ٹیڈی دل نے فصلیں تباہ کر دی ہیں ٹیڈی دل کے عذاب نے کسانوں کی سال بھر کی محنت پر پانی پھیر دیا ہے کسان مالی نقصان پر پریشان ہیں اور حکومت کی طرف سے اقدامات کے منتظر ہیں بہاولپور، خیرپور، ٹامیوالی، یزمان، مزفرگر، علیپور، صادقاباد اور دیگر علاقوں میں عام، انار کے باغات، سبزیاں اور کپاس کی فصل برباد ہو چکی ہے کاشتکار اپنی مدد آپ کے تحت ٹیڈی دل بھگانے میں مصروف ہیں جبکہ انڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں سپری کیا جا رہا ہے باوجود اس کے پاکستان کے 61 ازلا میں ٹیڈی دل کی یلغار ہے کسان پریشان ہے یہ بھی آپ کو بتا دے چلیں کہ اپنی مدد آپ کے تحت بوتلیں بجا کر یا تھال بجا کر ٹیڈی دل کو بھگانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی بر بات کریں گے پروپیسر ڈاکٹر محمد جلال عارف صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ذریعی ماہر ہے بہت شکریہ جلال عارف صاحب آپ کے وقت کا سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر اسے جان چھوٹے گی یا نہیں جی شکریہ جی آپ کا آپ نے مجھے اس کا موقع دیا میں اس کے بارے میں جو ٹیڈی دل کا جو آپ نے بات کی ہے کہ یہ ستائیس سال بعد پاکستان میں آیا ہے اس کی جو ہسٹری ہے جو روز بیان کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ ہم جس کے کرائسز کا اس کے تکھمینے کی بات کریں تو میں اپنی ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد کے حوالے سے اس ٹیڈی دل کے حوالے سے کوئی اہم باتیں جو ہیں آپ کے چینل کے حوالے سے عوام ناز کو پالیسی میکر کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ذریعی یونیورسٹی فیصلہ باد نے اس کرائسز کو اس مصیبت کو نبڑنے کے لیے جنوری میں پاکستان کا پہلے لوکسٹ ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ سیل بنایا ڈاکٹر محمد اشرف صاحب کی سربراہی میں ڈیپارٹمنٹ آف انٹرومالوجی نے پورے پنجاب اٹھانہ ہزاری خوشاب بکر پپلی پہاڑ ساہی وال پاک پتن ڈیرہ غازی خان راجنپور صاحب کا سروے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کی مشین کے لیے ڈاکٹر اشرف صاحب کی سربراہی میں ڈیرہ انیورسٹی نے ایک ایسی مشین ایجاد کی ہے جو کہ ہم نے نیشنل ہکا پہ دی ہے جو ساٹھ فٹ تک جو ہے اثر کرتی ہے اس میں سپریہ کرتی ہے اور دوسرا جو ہے اس کا جو کرائسز جو ہے یہ ستائیس سال بعد آیا ہے جو اندازے لگائے گئے ہیں جو چیزیں ہیں اس میں میں یہ ایک ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ جتنا آپریشن ہوا ہے راجنپور میں جتنا آپریشن ہوا ہے پیپلی پہاڑ میں جتنا آپریشن ہوا ہے بکر میں اٹھارہ ہزاری میں اس میں میں یہ کہوں گا زریعی یونیورسٹی جس میں وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف فوکل پرسن ہے پنجاب کی آرگنائزیشن کے یونیورسٹیز کے اور جس سیل کے اور اس میں ہم سپورٹ کر رہے ہیں انڈی ایم اے کو منسٹری آف فوڈ سکورٹی اور ریسرچ کو ڈپارٹمنٹ آف پلان پرڈکشن کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنا جو آپریشن ہوا ہے اس میں جو ایفٹ ہو رہی ہے اگر یہ گورنمنٹ ایفٹ نہ کرتی انڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ آف پلان پرڈکشن زریعی یونیورسٹی اور تمام نوجوان اب یہ جنگ کی صورت اختیار کر گیا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس میں ہتھیار ڈالیں زریعی یونیورسٹی فیصلہ باد کے وائس چانسلر اور اس کے سائنسدان ہم زمیداروں کے ساتھ انڈی ایم اے کے ساتھ منسٹری آف فوڈ سیکورٹی کے ساتھ ہم اس یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم اس کرائیسس سے نکل آئیں گے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے فیڈرل منسٹری نے اس میں امرجنسی لانچ کی ہے جہازوں کی کمی تھی جہاز آگئے ہیں میلہ تھیان جو ہے چائنہ سے آگئی ہے یوکے سے مدد آگئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول پہ اگر پنجاب میں پپلی پہاڑ جو ہے سات ہزار اکڑ کا جنگل ہے اگر وہاں انڈی ایم اے ڈی پی 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 سواری انتظامات کی جا رہے ہیں مگر اس وقت اہم ضرورت یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اقدامات بھی کیے جائیں انتظامات تو کیے گئے ہیں تو آپ کس قدر جلدی اس مسئلے کا حل دیکھنے میں آتا ہے چونکہ آپ اس پر ریسرچ بھی کر رہے ہیں ابھی تو یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ اس نے تو انڈے بھی دے دیئے ہیں تو اس کے خاتمے کے لئے کیا کیا جائے گا کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سب کے لئے میں ارز کرتا ہوں کہ یہ جو ہے جس سے آپ نے فرمایا اس نے انڈے دیئے ہیں یہ اس کے جو سفر ہے فریقہ سے شروع ہو کر سارے عرب ملکوں سے ہو کر انڈیا اور ایران اور بلوچستان کے ذریعے آتا تھا یہاں اس کو کلائیمیٹ چینج نے کلائیمیٹ نے بارشوں نے مونسون نے اس کو سپورٹ کیا ہے اب یہ ایک حقیقت ہے اس نے انڈے دیئے ہیں اس کی ڈگنگ ہو رہی ہے اس کی پلوئنگ ہو رہی ہے آپریشن ہو رہا ہے اب تو جنگ کی بنیاد پر پیس وارننگ جہاں آپریشن سپریے کی ضرورت ہے سپریے ہو رہی ہے جہاں انڈوں کی ضرورت ہے وہ ہو رہے ہے میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے پیرنڈ میں عید کے دنوں میں ایگریکلچر یونیورسٹی کے وائس چانسلر رمضان کے دنوں میں ڈی جی پیس وارننگ انڈی ایم میں ہم سارے کے سارے عید کے دنوں میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں میں یقین دلاتا ہوں کہ جس عظم کے ساتھ گورنمنٹ کے ادارے ریسرچ کے کھڑے ہیں میں مایوس نہیں ہوں انشاءاللہ یہ پاکستان اس کرائیسے سے نکلے گا اس کا قصور پہلے یہ دوسرے ملکوں سے ہو کر آتا تھا وہ اس کو اڈریس کرتے تھے اب اس ملکوں نے اس کو اڈریس نہیں کیا سارے کے سارا پریشر اب ہمیں اس کی سرویلیس کی ضرورت ہے اس کی منٹرنگ کی ضرورت ہے اب گورنمنٹ نے فنڈ دے دیئے ہیں اس کی سرویلیس ہو رہی ہے پیسٹی سائیڈ پہ کام کر ہو رہا ہے سیف پیسٹی سائیڈ پہ ہو رہا ہے اور صرف اس وقت اپریشن کی ضرورت ہے ریسرچ جو ہے وہ ہمارے لیبارٹیوں میں شروع ہو چکی ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح اپریشن ہو رہا ہے جو چھے سو ارورپے کا تقمینہ لگایا جا رہا ہے یہ ایف ایو کا تقمینہ ہے لیکن اس میں پیسٹی سائیڈ آرگنائزیشن کو بھی آگے آنا ہوگا نوجوانوں کو بھی آگے آنا ہوگا سب سے پہلے ہمارے وائس چانسر نے زریعی انیورسٹی کے گریجوئیٹ کو نوے گریجوئیٹ کو پنجاب کے چھتیس جسٹک میں بھیجا انہوں نے وہاں پر اس کی منٹری کی ہے میں آپ کے اس چینل سے قوم کو اور سسٹرم کو بتانا چاہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر بحمد جلال عارف صاحب ذریعی ماہر تھے ہم انہوں نے وقت دیا آپ کا بہت شکریہ مظفرگرڈ نے تباہی مچا دی ہے فصل کے کھیت کے کھیت تباہ کر دی گئے ٹیڈی دل نے کسانوں کے محنت پر پانی پھیر دیا ہے اسی حوالے سے تفصیلات کیا ہیں رانہ امران سعیدی ہمارے ساتھ ہیں امران بتائے گا حالات کیا ہی آکے مظفرگرڈ کی تحصیل علیپور میں اور یہاں ٹیڈی دل نے حملہ کر دیا ہے جس میں جو ہے علیپور کے نواہی علاقے ہیں جس میں خیرپور صدا سیدپور کندیت خانگار دوئمہ اور اس کے علاوہ عظمت پور موزہ گھلوہ شامل ہے یہ میرے آپ اکر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے جو کسان ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ٹیڈی دل کو بھگانے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں محکمہ زراد کی اور مقامی انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے تاحال کوئی بھی موثر اقدامات نہیں کیے جارے ہیں جو فصلات ہیں جو متاثر ہوئی ہیں ان میں کپاس مکعی اور انار عام کے بھگان شامل ہیں جس پر جو ہے ٹیڈی دل کے لاکھوں کے جو جھنڈوں نے یلگار کر دیا ہے کسان جو ہے حکومت پنجاب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھی اس حوالے سے جو ہے موثر اقدامات کیے جائے تاکہ ہمارے جو فصلات ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لاہور میں کرونا سے جنگ میں ایک اور مسیحہ جان سے گیا لاہور کے پرائیوٹ ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر سنہ کرونا کے باعث شہید ہو گئیں ڈاکٹر سنہ کی ڈیوٹی کرونا کے مریضوں کے علاج پر تھی جہاں سے وہ خود کرونا کا شکار ہو گئیں ڈاکٹر سنہ لاہور کے جنرل ہاسپٹل میں زیرے علاج تھی ڈاکٹر کو ان کے خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے تو آپ کو اپجید کر رہے ہیں کہ لاہور میں کرونا سے جنگ میں ایک اور مسیحہ جان سے گیا اور لاہور کے پرائیوٹ ہاسپٹل کی لیڈی ڈاکٹر سنہ کرونا کے باعث شہید ہو گئیں خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں زیرے علاج کرونا وائرس کا شکار ایک اور ڈاکٹر جامحق ہو گیا ڈاکٹر خانزادہ شنواری ہنگو میں شفاہ میڈیکل سینٹر میں خدمات انجام دے رہے تھے خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل پشاور میں بھی زیرے علاج کرونا وائرس کا شکار ایک اور ڈاکٹر جامحق ہو گئے ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد نے خود کو گھر میں کارنٹین کر لیا ہے ڈی سی ننکانہ راجہ منصور احمد کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں کارنٹین کر لیا ہے سن میں کرونا کے مزید اکتیس مریض دم توڑ گئے وزیراعلا سن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹوں میں مزید آٹھ سو چار افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئے وزیراعلا کے مطابق چوبیس گھنٹوں میں تین ہزار تین سو سولہ ٹیسٹ کیے گئے سن میں امواد کی تعداد چار سو ستائیس ہو گئی ہے وزیراعلا مراد علی شاہ کا کہنا ہے امواد کی تعداد دیکھ کر دکھ ہوا اللہ ہم پر رحم کرے ملک میں کرونا ایک دن میں ریکارڈ ستاونت جانی لے گیا چوبیس گھنٹوں میں مزید دو ہزار چھ سو چھتیس افراد میں کرونا کی تصدیق ہو گئی ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد چونسٹھ ہزار اٹھائیس تک پہنچ گئی ہے اسی حوالے سے یہ ریپورٹ دیکھیں ملک میں کرونا کیسز میں پھر تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر نے تازہ آداد و شمال جاری کر دیئے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ ہزار نو سو اکتیس نئے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے دو ہزار چھ سو چھتیس افراد میں کرونا وائرس کی تشکیز ہوئی سوبہ سندھ میں سب سے زیادہ کرونا کیسز کی تعداد پچیس ہزار تین سو نو تک پہنچ گئی پنجاب میں بائیس ہزار نو سو چونسٹھ خیبر پکتنخواہ میں آٹھ ہزار آٹھ سو بیالیز بلوچستان میں تین ہزار نو سو اٹھائیس اسلام آباد میں اکیس سو گلگت بلتستان میں چھ سو اٹھاون اور آزاد کشمیر میں دو سو ستائیس افراد کرونا سے متاثر ہیں کرونا وائرس سے سب سے زیادہ اموات خیبر پکتنخواہ میں چار سو بتیس ہو گئیں پنجاب میں چار سو دس سندھ میں تین سو چینوے بلوچستان میں ترالیس اور اسلام آباد میں بائیس گلگت بلتستان میں نو اور آزاد کشمیر میں پانچ مریض جانبہ حق ہو چکے ہیں اب تک ایک ہزار تین سو سترہ افراد جانبہ حق ہو چکے ہیں نیشنل کمانل اپریشن سینٹر کے مطابق چار سو چھانوے مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے جبکہ ملک بھر میں اب تک بائیس ہزار تین سو پانچ افراد کرونا وائرس سے سہتیاب ہو چکے ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے سندھ میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی سبائی محکمہ ازارات نے تمام آفیسرز اور ملازمین کی چھٹیاں منسوک کر کے ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے سبائی وزیر اسمال رہو کا کہنا ہے کہ پیچھلے چومیز گھنٹر میں ٹیڈی دل کے خواب پر کے لیے سندھ کے بارہ متاثرہ ازلام اسپریے کیا گیا ہے آزاد نوڑیوں کے رپورٹ اسی بارے میں ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی نے سندھ میں بارشوں کی پیشگوئی کر دی جس کے باعث سندھ حکومت نے محکمہ ازارات کے تمام افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوک کر کے ہنگامی ایمرجنسی نافذ کر دی وزیر زراد اسمال رہو کا کہنا ہے کہ بارشیں رگستانی علاقوں میں ٹیڈی دل کے افضائش کے لیے سازگار محل پیدا کرتی ہیں رگستانی علاقوں میں سروے ٹیمیں الیرٹ ہیں سندھ حکومت نے بارشوں کے پیش نظر ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے ٹھانوے فیلڈ ٹیموں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اسماحیل لاؤو کا کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ٹیڈی دل کے خاتمے کے لیے بارہ متاثرہ ازلہ میں سپریے کیا گیا ان میں بددین، گھوٹکی، قیرپور، سانگڑ، نوشہرو، سکھر، شہید بینظیر آباد، کشمور، مٹیاری، دادو اور جامشورو شامل ہیں 63,50,000 اکر سے زائد فیلڈز میں ٹیمیں سروے اور سپریے کر چکی ہیں خبر آپ کو دیں سینئر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نائیم اکتر کرونا وارس سے جامحق ہو گئے ڈاکٹر نائیم اکتر سوشل سیکیورڈی ہسپتال میں تائنات تھے ڈاکٹر نائیم اکتر کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل لائے گیا کشریشناک حالت کے باعث ڈی ایچ کیو سے سرویسز ہسپٹل لاہور ریفر کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گئے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں سینئر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نائیم اکتر کرونا وارس سے جامحق ہو گئے ہیں ڈاکٹر نائیم اکتر سوشل سیکیورڈی ہسپٹل میں تائنات تھے ان کو ڈی ایچ کیو ہسپٹل لائے گیا جہاں پہ تشویشناک حالت کے باعث ڈی ایچ کیو سے سرویسز ہسپٹل لاہور ریفر کیا گیا تھا جہاں وہ انتقال کر گئے سینئر سائیکیٹرسٹ ڈاکٹر نائیم اکتر کرونا وارس سے جامحق ہو گئے ہیں ڈاکٹر نائیم اکتر سوشل سیکیورڈی ہسپٹل میں تائنات تھے اسے پر بات کریں گے زاہد اقوال رانا ہماری نمائندے ہمارے ساتھ ہیں زاہد اقوال یقنین افسوسنا خبر ہے تفصیلات بتائے گا ہاں جی بالکل گجرہ مالا کے حوالے سے اگر بات کریں تو کرونا وارس کے جو بار ہیں گجرہ مالا میں جاری ہیں سوشل سیکیورڈی ہسپٹل میں تائنات تھے وارس کی تصدیق کے بعد ڈاکٹر نائیم اکتر کو ڈی ایکسو گجرہ مالا سبتال لائے گیا جہاں کی تشریحات ناک حالت کی وجہ سے ان کو سروسل سبتال لہور ریفر گیا گیا جہاں وہ اپنے خالق کے حقیقے سے جاں ملے جبکہ دوسری طرف پی ایم میں گجرہ مالا کے جو صدر ہیں ڈاکٹر زاہد جاپری ان سے جب پی آئی اے کے گر کر تباہ ہونے والے تیارے کو ایک ہفتہ ہو گیا ایر فرانس ماہرین اور پاکستانی ٹیم میں تحقیقات مزید تیز کر دیں جائے حادثہ اور اطراف کی عمارتوں سے تیارے کا ملبا اٹھانے کا کام اسی فیصد مکمل کر لیا گیا ہے جہاز کی باقیات کو ڈائیگرام کی شکل میں جوڑ کر فرنزک تحقیق کی جائے گی کراچی ملیر موڈل کالونی میں گر کر تباہ ہونے والے تیارے کے مقام سے ملبا اٹھانے کا کام جاری ہے اسی فیصد ملبا اٹھا لیا گیا فرانسی سی ماہرین اور پاکستانی تحقیقاتی ٹیم نے تحقیقات تیز کر دیں آج مختلف زاہدیوں سے رنوے اپروچ اور کنٹرول ٹاور جبکہ ایریا ریڈار سینٹر کا دورہ کیا جائے گا مقام کی چھت پر موجود انجن کو کرین کے ذریعے اتارا جائے گا بدقسمت تیارے کے ایک انجن کو گزشتہ روز ائرپورٹ منتقل کیا گیا تھا ذرائع کے مطابق جہاز کی باقیات کو ڈائیگرام کی شکل میں جوڑ کر فرنسی تحقیق کی جائے گی میتوں کی شنافت کا سلسلہ بھی جاری ہے یایا پولانی کے بتیجے زین پولانی اور ان کی اہلیہ کی میتیں شنافت کے بعد ان کے گھر بجوا دی گئی ہیں نماز جمعہ کے بعد زین پولانی اور ان کے اہلیہ کی نماز جنازہ بہدر آباد میں ادا کر دی گئی جسٹریز قاضی فائز عیسیٰ نے شہزاد اکبر کو دغا آباز اور بحروپیہ قرار دے دیا کہا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی طریقے سے میری اور خاندان کی معلومات حاصل کی سابق اٹارنی جرنل وزیر قانون اور شہزاد اکبر نے بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا جسٹریز قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے معاملے میں نئی درخواست جمع کرا دی جسٹریز قاضی فائز عیسیٰ نے صدارتی ریفرنس کے معاملے میں نئی درخواست سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جس میں انہوں نے معاملے خصوصی براہ احتساب شہزاد اکبر کو دغا باز اور بحروپیہ قرار دیا ہے جسٹریز قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ شہزاد اکبر نے غیر قانونی طریقے سے میری اور خاندان کی معلومات حاصل کی شہزاد اکبر کا ہی اس ریکووری یونٹ کے چیئرمن کا ہودہ غیر قانونی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان اور وزیر قانون فارغ نصیم توہین عدالت کے مرتقب ہوئے وزیر قانون فارغ نصیم الطاف حسین کو نیلسن منڈیلا سے تشبیح دیتے رہے سابق اٹارنی جنرل وزیر قانون اور شہزاد اکبر نے حکومتی ایما پر بدنیتی پر مبنی ریفرنس تیار کیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ شکایت کنندہ عبدالوحید ڈوگر کے صدارے میں ہے کہاں رہتا ہے اس کا خاندان کہاں ہے کچھ نہیں بتایا گیا فردوس عاشق امان نے میڈیا پر جلز کے احتساب کی باتیں کی قانون میں کہیں در جہیں کہ خود مختار بچوں کے احساسوں کی تفصیلات جمع کرائی جائیں تو شہ خانہ کیس کی بات کریں گے جس میں احتساب عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارن گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے عاصف علی زرداری کی حاضریت احتسنا کے درخواست منظور کر لی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی کو گرفتار کرنے کے صدا بھی مسترد کر دی گئی احتساب عدالت اسلامباد کے جج اسغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سمات کی نئے پرسکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ پر سمن کی تعمیل کی گئی استدعہ ہے کہ سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور ملزم عبدالغنی مجید کو گرفتار کیا جائے میاں نواز شریف اور عاصف علی زرداری کے وارن گرفتاری جاری کیا جائے وکیل سفائی نے عدالت کو بتایا کہ ملزم انور مجید اسپتال میں زیر علاج ہے انہیں سفر کرنے کی اجازت نہیں چیرمین نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری نہیں کیے تو نیب پرسیکیوٹر کیسے گرفتاری کا کہہ سکتے ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ جو ملزم آن آج پیش ہوئے ہیں تو ان کی صرف حاضری لگے گی عدالت نے استفسار کیا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کون پیش ہوا ہے جس پر نیب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا عدالت نے سابق سطر عاصف علی زرداری کی آج حاضری سے استرسنا کی درخواست منظور کرتے ہوئے حکم دیا عاصف علی زرداری آئندہ سمات پر حاضری یقینی بنائیں عدالت نے سابق وزیراعظم نواز شریف کے وارڈنٹے گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے یوسف رضا گلانی اور عبدالغنی مجید کو گرفتار کرنے کی استداء بھی مسترد کر دی اتشام کیانی 24 نیوز اسلامباد عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کی امید ہے اوگرانے ماہ جون کے لیے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کی استفارش کر دی پیٹرول کی قیمت میں 7 روپے 6 پیسے فی لیٹر کمی کی استفارش کی گئی جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت میں 11 روپے 88 پیسے اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 9 روپے 37 پیسے فی لیٹر کمی کی استفارش کی گئی ہے عوام کے لیے اچھی خبر پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں مزید کمی کر دی گئی ہے وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا بجٹ تجاویز دو جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی وزیراعظم عمران خان بارہ جون سے قبل باقائدگی کے ساتھ بجٹ بریفنگ لیں گے حکومت نے آئندہ بجٹ کے مجموعی حجم میں دس فیصد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق ساڑھے سات ہزار عرب سے زائد کا بجٹ پیش کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کرے ہیں کہ وفاقی بجٹ بارہ جون کو پیش کیا جائے گا اور بجٹ تجاویز دو جون کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی وزیراعظم عمران خان بارہ جون سے پہلے باقائدگی کے ساتھ بجٹ بریفنگ لیں گے اور حکومت نے آئندہ بجٹ کے مجموعی حجم میں دس فیصد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے اسی حوال سے بات کریں گے ڈیپٹی بیوری چیف ارفان ملک سے ارفان بتائے گا حکومت بارہ جون کو ارادہ رکھتی ہے کہ بجٹ پیش کیا جائے اور اس طرح میں بجٹ کی سیاریوں میں خاصی تیزی دیکھی جا رہی ہے اور یہ تجویز بھی سامنے آئی ہے کہ پہلے کی اسلامتی کی پیشن نظر دفاعی بجٹ میں اضافہ کیا جائے گا وزیراعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ بارہ جون سے قبل باقائدگی کے ساتھ بجٹ کے بارے میں پریفنگ دیتے رہیں گے جو آئندہ بجٹ ہوگا یہ روان مالی سال کے بجٹ سے اس کا حجم دس تیسد زیادہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کا مجبوری حجم ساڑھے سات ہزار ارب روپے سے جاتا ہوگا بجٹ محصولات کا حدف ایک سالیس سو ارب سے پینتالیس سو ارب روپے مقرم کیا جانے کا امکان ہے جو کہ روان مالی سال کے مقابلے میں کم ہوگا وفاقی ترکیتی بجٹ پانچ سو تیس ارب روپے رکھا جائے گا جبکہ پبلک پرائیویٹ بارٹرشپ کے لیے دو سو ارب سے زیادہ مختص دیا جا سکتے ہیں ٹھیک ہے رفان شکریہ سینٹرل کانٹریکٹ نہ ملے پر قومی کرکٹر وہاں بریاز نے خاموشی توڑ دی کہتے ہیں سینٹرل کانٹریکٹ نہ دینے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی کانٹریکٹ نہ دینے کا فیصلہ پی سی بی کا ہے شاید پی سی بی نے مثال بنانا تھا یا پھر نوجوانوں کو موقع دینا تھا دیکھیں ہماری واقعی کافی زیادہ ہے جو سوشل میڈیا ہے یا لوگوں میں یہ چیز کافی زیادہ جو ہے وہ اس چیز کے حامل ہے کہ ہم لوگ نے کرکٹ جو ہے وہ پیسے کی وجہ سے چھوڑ دیا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے میرا خیال ہے کہ یہ ایک غلط ایمپیکٹ ہے جو کریٹ کیا گیا ہے ہمارے بارے میں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ نہیں کریں کتنے ایسے مواقع آیا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اپنے پرسنل کانٹریکٹ تھے لیگز میں لیکن ہم لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کو پرائیورٹی دیا اور جب بھی ہم لوگوں کو پاکستان کی عمل آیا گیا ہم لوگوں نے کھیل آیا میرا خیال ہے کہ کچھ ریسیئنز ایسے ہوتے ہیں لائف میں جو آپ کو لینے پڑتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کو ریسیئنز کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے آئی نو کے چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں میرے نے جو اس علیدگی لی تھی اس کی یہ خاص وجہ یہ تھی کہ میں تو پچھلے دو تین سال سے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہی نہیں اگر آپ دیکھیں تو دوہزار سترہ سے لیکن دوہزار بیس تیک میں ہارلی ایک ٹیسٹ میچ کھیلاؤ سو میں تو پاکستان ٹیم کا ویسے بھی ٹیسٹ کا حصہ نہیں تھا وقار یونس نے سوشل میڈیا چھوڑ دیا وقار یونس کا ویڈیو پیغام میں کہنا ہے کہ کسی نے میرا ٹویٹر ایکاؤنٹ ہیک کر لیا اور ایک انتہائی نازیبہ ویڈیو کو بھی لائک کیا گیا ہے ایسا ہونا ان کے اور اہل خانہ کے لیے بڑی افسوسناک تکلیف دے اور شرمناک بات ہے ایسا کرنے والے شخص نے پہلے بھی میرا ایکاؤنٹ ہیک کیا یہ شخص تو باز نہیں آئے گا لیکن میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آئندہ سوشل میڈیا استعمال نہیں کروں گا کراچی کے علاقے گلچن حدید فیس ٹو میں مبینہ پولس مقابلے میں شہری کو لوٹ مار کے دوران زخمی کرنے والے دو ڈاکو گرفتار کر لیا گیا سولڈر بازار میں سٹریٹ پرائم کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی منظور کالونی سیکٹر ای کے قریب گھر سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندھی لاش برامت ہوئی کراچی میں جرائم تھم نہ سکا زمان ٹاؤن پولیس نے پانچ رکنی بینال صوبائی ڈکیٹ گروہ کے چار کارندے گرفتار کر لیے ملزمان کا ایک ساتھی فرار ہو گیا تلاش جاری ہے گرفتار ملزمان نے سٹریٹ کرائم اور موٹر سیکل لفٹنگ کی متعدد وارداتوں کا اتراف کیا ہے سولڈر بازار میں سٹریٹ کرائم کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی فوٹیج میں دو شہری موبائل فون پر بات کرتے نظر آ رہے ہیں موٹر سیکل سوار دو ملزمان موقع پر پہنچ کر اسلاح تان لیتے ہیں اور دونوں ملزمان شہریوں سے موبائل فون چھین کر اتمنان کے ساتھ فرار ہو جاتے ہیں کراچی کے علاقے منظور کالونی سیکٹر ای کے قریب گھر سے ایک شخص کی ہاتھ پاؤں بندی لاش برامد ہوئی پولیس کے مطابق لاش جنہ اسپتال منتقل کر دی گئی پولیس کی جانب سے کاروائی جاری ہے جاوید قائم خانی 24 نیوز کراچی سانیہ بلدیا کے بات کہے تو عزیر بلوچ اور نصار مورائی کے ریپورٹ پبلک نہ کرنے کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے چیف سیکرٹری کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے علی زیدی کا کہنا ہے کہ ریپورٹ میں جن کے نام ہیں وہ سیاست کر رہے ہیں زفر سمرو کی ریپورٹ دیکھئے وفاقی وزیر علی زیدی سانیہ بلدیا لیاری گینگوار کے عزیر بلوچ اور نصار مورائی کی جی ایٹی ریپورٹ پبلک کرنے کے خلاف سندھائی کورٹ پہنچ گئے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سندھائی کورٹ نے جنوری میں تین اہم جی ایٹیز کی ریپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا عدالتی حکم پر عمل درامت نہ کرنے پر تیف سیکرٹری کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے جی ایٹیز کو پبلک کیا جائے اس لیے ہم کورٹ آئے ہم نے پہلے خط لکے مانگا انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا دس اکتوبر دوہزار سترہ کو ہم نے پیٹیشن فائل کی اور اٹھائیس جینوری دوہزار بیس میں اس کا فیصلہ آیا علی زیدی نے موقف اختیار کیا کہ جی ایٹیز کی ریپورٹوں میں جن کے نام ہیں ان میں سے کئی ایوانوں میں سیاست کر رہے ہیں جی ایٹی کا جو ذکر ہوتا ہے میڈیا میں اور جو کوپی سوشل میڈیا میں سرکولیٹ ہو رہی ہیں ان اوفیشل کوپی اس میں ایسے بہت سارے لوگوں کا نام ہے جو آج بھی سیاست کر رہے ہیں سندھ اکوبہ نے وفاقی وزیر کی درخواست پر عزیر بلوچ نسار مورائی اور سانیہ بلدیا فیکٹری کے جی ایٹیز ریپورٹ پبلک کرنے کا حکم دیا تھا کیمرامین چھوکت حسین کیمرہ زفر سومرو ٢ونٹی فور نیوز کراچی سوشل ویب سائٹ ٹویٹر نے امریکی صدر ڈالر ٹرم کو پھر وارننگ دے دی ٹویٹر نے صدر ٹرم کی ٹویٹ کو خلاف عذابتہ قرار دے دیا ٹرم نے جور فلائیڈ میں لوٹ مار کرنے والوں کو گولی مارنے کا اشارہ دیا تھا امریکی صدر نے ایس کے باپ پھر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے موقع سے پیچھے نہیں ہٹیں گے آرمی چیف جرنرل کمرزا وید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا حائق وام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنرل کمرزا وید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا حائق وام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنرل کمرزا وید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا حائق وام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنل کمرزا وید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا حائق وام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنل کمرزا وید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا حائق وام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنل کمرزاوید بازوہ کا امن مشن کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا ہائے قوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی عمد کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنل کمرزاوید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا ہائے قوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے آرمی چیف جرنل کمرزاوید بازوہ کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا ہائے قوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم آرمی چیف جرنل کمرزاوید باجوا کا امن مشنز کے عالمی دن کے موقع پر پیغام کا ہائے قوام متحدہ کے چارٹر کے تحت عالمی امن کے لیے پاکستان کا عظم غیر متزلزل ہے اکوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائے معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے اکوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائے معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے اکوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائے معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے اکوام متحدہ کے امن مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائے معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے اکوام متحدہ کیام مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائب معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے اکوام متحدہ کیام مشن میں پاکستان کے خواتین بھی پیش پیش ہیں امریکی نائب معاون وزیر خارجہ علیس فیلس نے بھی پاکستانی خواتین کے کردار کو سراحہ ہے وطن کے شہیدوں کو 24 نیوز کا سلام اٹک سے تعلق رکھنے والے میجر محمد اعجاز شہید کی آج 49 برسی منائی جا رہی ہے مزید تفصیلات کیا ہیں محمد عبران سے بات کریں گے جی محمد عبران جی بالکل جی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے میں اس وقت اٹک کے نواہی کاؤں سروالہ کے ایک ایسی فیملی میں موجود ہو جس کے ایک بہتر سفوت میجر محمد اعجاز نے اس پاکستان میں دشمنہ کے ساتھ بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آج ہی کی تاریخ 29 مئی 1971 کو جہاں ہمیں شہادت نوش فرمائی ایک بھائی میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کے کیا خیالات ہیں فقر ہے کیونکہ بحثیت مسلمان ایک شہید کا بہت ہی اعلی مقام ہے مجھے اپنے ملک و قوم کی خاطر بھائی کے قربانی پر بہت بڑا فقر ہے جیسا کہ ان کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کو فقر ہے کہ بھائی نے شہادت نوش فرمائی بہت شکریہ آپ کا اس پلٹن سے اتنا ہی